سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سبی حضرات بلند آواز میں کہیں نبیتو صلی اللہ علیہ وسلم بیانے 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 بیجمیتے سلامی بھائیوں بات چیت کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب سے متعلقہ چند روایات آپ کے سامنے پیش ہوئیں اور بتایا تھا کہ فضول باتوں سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے فضول باتیں کرنے سے کس قدر لقصان اور خسارہ ہے تمام روایات کی روشنی میں ذکر ہوا تھا آج آپ سمانت فرمائیں کہ دل اور زبان یہ جسم کے بہترین آزابی ہیں اور بترین آزابی ہیں دل اور زبان یہ جسم کے اندر دو آزائیں ایسے ہیں جو بہت اچھے بھی ہیں اور بہت بد بھی ہیں کہتے ہیں کہ حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ حمشی غلام تھے پہلی حکمت جو ان سے ظاہر ہوئی یہ تھی کہ آقا نے کہا اے غلام یہ بکنی زبا کر دو اور اس کے گوشت کا بہترین تو کڑا ہمارے پاس لاؤ آپ دل اور زبان لے آئے ایک بار آقا نے پھر کہا کہ بکنی زبا کرو اور گوشت کا بترین حصہ کاٹ لاؤ آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدل میں ان سے بڑھ کر بہترین اور کوئی حصہ نہیں اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بدل کا بترین اور کوئی حصہ نہیں تو سب سے پہلی جو حکمت آپ کی ظاہر ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جواب کے آقا نے حضرت حکیم لقمان سے کہا تو بکنی زبا کرنے کے بعد سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ تو دل اور زبان لے کر گئے اور بدترین مانگا تب بھی یہی لے کر گئے یاد رکھئے زیادہ باتونی شخص جھونٹ غیبت چغلی مسلمان کو گالی دینا وغیرہ کبیرہ گناہوں میں اکثر مقتلا ہو جایا کرتا ہے اسی طرح مالدار شخص مالکی فراوانی کی وجہ سے عموما تکبر اور عیش و تعیش میں پڑ جاتا ہے چنانچہ منقول ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی دوسرا یہ کہ جس کا مال کثیر ہوگا اس کی گناہ کثیر ہوں گے اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مقتلائے عذاب ہوگا مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کعبت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں ایک ہمدرد مہروان اسلامی بھائی کے پاس آؤ لوگ آس پاس جمع ہو گئے تو فرمانے لگے لوگو تم میں سے کوئی شخص جب دنیا کے کسی شہر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو زادے را کے بغیر سفر نہیں کرتا تو وہ شخص کیسا ہے جو آخرت کا سفر بلا زادے را کرنا چاہتا ہے لوگوں نے پوچھا ہے ابو ذر ہمارا زادے سفر کیا ہونا چاہیے فرمایا رات کی تاریخی میں دو رکعات نماز قبل کی وحشت گھبراہٹ سے بشنے کے لیے اور سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کے لیے اور مساکین پر صدقہ کرنا تاکہ تم کو سخت دن کی آزاب سے نجات ملے اور دوسرے بڑے بڑے امور کے لیے حج کرنا دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر لو ایک حصہ طلب دنیا کے لیے اور ایک حصہ طلب آخرت کے لیے اس کے علاوہ تیسرا حصہ بنانا مزر ہے مفید نہیں کسی طرح اپنی بات چیز بھی دو طرح کی بنانو ایک وہ جو تمہاری دنیا میں کام دے دوسری وہ جو آخرت میں کام آئے اور تیسری مزر ہے مفید نہیں پھر فرمانے لگے آہ مجھے اس دن کی غمر نے حلاق کر دیا ہے جس کی میرے پاس کوئی تلافی نہیں عرض کیا گیا وہ کیا ہے فرمایا میری امیدیں میری عمر سے بھی تجاوز کر گئی اور میں اپنی عمل سے غافل ہو گیا اللہ پیارے پیارے سلامی بھائیو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نہایتی پریزگار ہونے کے باوجود اپنے بارے میں انکساراً فرما رہے ہیں کہ میں اپنی عمل سے غافل ہو گیا ہوں تو پھر ہمارا کیا بنے گا کہ ہم تو کوئی میکی کروی نہیں پاتے اور اگر ٹوٹی بھوٹی عبادت کروی ڈالی تو شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو بہت نیک ہے تو شریف آدمی ہے اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہم بھی اس خوش فہمی میں مقتلع ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نیک آدمی ہیں اس واقعے سے خصوصاً ہمیں انکساری کا درست حاصل کرنا چاہیے کہ خواہ ہم کتنے ہی نیک کام کریں کتنے بھی نیک کام کریں خود کو گناہگار ہی تصور کرنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کسرت سے نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سخت دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں عشر مبشرہ میں سے ہیں بخشے بخشائے ہیں جھوٹ غیبت جو ہی وغیرہ گناہوں کی باتوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں ہم سوج بھی نہیں سکتے صرف زائد بات چیز سے بچنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں کہ میری زبان سے زائد باتیں نہ نکلیں زائد کلام نہ کرو تو بچنے کے لیے موں میں ہمیشہ پتھل لیے رہتی تھی ہمیشہ موں میں پتھل لیے رہتے کہ موں میں پتھل لیے رہے گا تو نہ کم مور حضرت ربی بن خصیم رحمت اللہ علی جب صبح کو اٹھتے تو کاغذ کلم اپنے پاس رکھتے اور اگر دن میں کوئی فضول بات کہتے تو شام کو اس پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے یعنی اپنے آپ سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کہا اور فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ موں میں پتھل ڈالے رہتے تھے آپ نے یہ عمل کئی سال تک کیا حتیٰ کہ آپ کم گوئی خاموش رہنے کی عادت ہو گئی آپ اس پتھل کو سب کھانے یا نماز کے وقت نکالتے تھے اور یہ سب کچھ اس خوف سے کرتے کہ غیر ضروری باتیں نہ کریں جب وفاق کا وقت آیا تو آپ نے زبان نکال کر فرمایا اس نے مجھے مسائل میں ڈالا ہے افسوس آج کل اگر کوئی بگ بگ کرتا ہے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ہس ہس کر اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں مگر ہمارے اصلاف دل و زبان دوروں میں کھڑے ہوتے تھے چنانچہ حضرت امام مالک جب کسی باتونی شخص کو زیادہ باتیں کرتے دیکھتے تو اس کو فرماتے باتیں کم کیا کرو لوگوں کو محض متاثر کرنے کیلئے چکنی جو پیڑی واتیں کرنا اور یوں انہیں اپنا معتقی بنانا سخت مضمون فعل ہے لیچے دی ہوئی حدیث سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو اگرچہ بزاہی لیگ بھی ہوتے ہیں لیکن ہر وقت میں میں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی نفس کی خاطر گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بعد کہنے کے مختلف ارداز کی شنیئے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قید کرے یعنی لوگوں کو اپنا قائل کرے اور معتقد بنائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قیامت کے دل اس کے نافرض قبول فرمائے نہ نفر یعنی جو صرف اس لیے اچھی باتیں سیکھیں اچھی انداز سیکھیں کہ لوگ جو ہے اس پر مائل ہو جائیں اس کے قائل ہو جائیں اس کے معتقد بن جائیں تو دیکھی کس قدر اللہ برسخت وعید ہے میرے آقا فرماتے ہیں مشکہ شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دل اس کا نہ فرض قبول ہو نہ نفر سخت گرمیوں میں روزہ رکھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے عام طور پر مسلمان رگ بھی لیتا ہے لیکن فضول باتوں کی عادت چھڑانا یہ بہت ہی مشکل عمر ہے جیسے کہ حضرت یونس بروبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بیکار کلمہ چھوڑ دینا نفس کے لیے ایک دن کے روزے سے بھی مشکل ہے کیونکہ انسان بساوقات سخت گرمی میں روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر لغب کلمہ فضول بات ترک نہیں کر سکتا پیانے اسلامی بھائیوں فضول باتوں کی عادت نکال دینا واقعی مشکل ترین عمل ہے جس کے لیے فضول باتوں کی عادت نکال دینا جتنا مشکل ہے اتنا ہی اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے جس عمل میں جس کے لیے جتنی دشواری ہوتی ہے اس کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نیک عمل دنیا میں جتنا گھرا مشکل ہوگا قیامت کے روز میزانی عمل میں وہ اتنا ہی وزنی ہوگا بھی یہ ہے کہ جب وضو ناگوار ہو اس وقت وضو کرنے والے کو دگنا ثواب دیتا ہے جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے ظاہر سی بات ہے تھنڈی میں وضو کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے تو اب ایسے عالم میں وضو کرنا یہ دگنا ثواب حاصل ہوتا ہے نیز یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں جس کی زبان اٹکتی ہو پھر بھی وہ تلاوت کرے اسے دگنا ثواب دیا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جو کھانے کی چیز کو خصوصا جس کی خواہش ہو رہی ہو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ لہذا پیارے بھائیوں جی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم بوتنے ہی چلے جائیں لیکن ہم کم گوئی کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ضرور انشاءاللہ ثواب پائیں گے حضرت سیدنا شیخ سعی علیہ رامان مندرجہ والا اشار میں علاماتیں اس شاک کا بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں آشد کی یہ چھے علامات ہیں نمبر ایک سرد آنیں دوسرا چہرے کا رنگ زرد ہونا تیسرا آنکھیں اشکبار چوتھا کم کھانا پانچوہ کم بولنا چھتا کم سونا اے ہمارے پیانے اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق ہمیں آمین اللہ 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 اللہ